بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مشہدین الکرام کی فلال کیا ہے آپ لوگ ٹھیک ہے خیر یہ سے میرے دوست و میرے مشہدین اس وقت کی فل اپ ڈیٹس ہیں مجد اقصہ کے حوالے سے وہ میں آپ لوگ کی خدمت پر لے کے حاضر ہوں آپ لوگ کو تھوڑا سا رویو کروا دے کل ایک بہت افسوسنا واقعہ رہنما ہوا مجد اقصہ کے اندر اس میں مارے مسلمان بھائی افطاری کے وقت مجد اقصہ کے اندر موجود تھے اور اپنے افطاری کا انتظار کر رہے تھے کہ اسرائیلی پولیس کی طرف سے ان کے اوپر حملہ کر دیا گیا اور ان کے اوپر پہلے کرسیاں پھیکی گئی اور ان کے اوپر پھر مزید حملہ کیا اور اس کی وجہ سے کافی سارے ہمارے جو فلسطینی مسلمان بھائی ہیں وہ زخمی ہوئے تقریبا دوست سے زائد پرسنز بتایا جاتے ہیں جو کہ انجری کا شکار ہوئے ہیں اسرائیلی پولیس کے حملے کی وجہ سے تو اس حوالے سے جیسے پوری دنیا کے ملک اس واقعے کی مضمت کرے ہیں تو امان کی طرف سے بھی اس واقعے کی مضمت کی گئی ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں ٹائنس آف امان کے نریعے سٹیٹ میں شائع کی گئی ہے اس سٹیٹمنٹ کے مطابق امان حکومت کی طرف سے اس واقعے کی شدید مضمت کی گئی ہے اور کہا گیا کہ یہ بالکل غلط ہے مسلمانوں کے ساتھ اس طرح اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے جی آپ لوگ کو مزید بتا دیں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل مسجد مسجد اقصہ کے اوپر کل حملہ کیا گیا ہے اسرائیلی پولیس کی طرف سے اور کافی سارے مارے فلسطینی بھائی وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو کشمیر کے مسلمانوں کو جہاں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے ان ان کے ظلم کو ختم کرے آمین انشاءاللہ تو یہ تمام اس وقت کے اپ ڈیٹس دیں ان انشاءاللہ جیسے اور بھی اپ ڈیٹس آتی ہیں بیس انشاءاللہ آپ لوگ کو دیں گے راک فضل عظیم کو دیچے اجازت اللہ حافظ